اسلام علیکم سٹوڈینٹس فرسٹو بالوجی چپٹر نمبر سکس اور یہ لیکچر نمبر فور ہے چپٹر کا جس میں ہم نے بیکٹیریل سل انویلپ سائٹو پلاسٹ اور جنوم کو ڈسکس کرنا ہے لیکچر کا آغاز ہم لیں گے سل انویلپ سے سٹوڈینٹس کوئی بھی سل ہو بیکٹیریل ہو یعنی پروکریوٹک یا کوئی اوکریوٹک سل ہو تو اس کے دو ہی پارٹ ہم کہہ سکتے ہیں ایک اس کا انر پارٹ ایک اس کا آوٹر پارٹ آوٹر پارٹ کو ہم انویلپ کا نام دیتے ہیں یہ نہ سمجھے گا کہ صرف بیکٹیریہ ہی کے کیس میں سل انویلپ ہوتا ہے پلانٹ سل کا بھی باہر والا حصہ سل انویلپ ہی کرائے گا فنگل سل کا بھی باہر والا پارٹ جو آوٹر پارٹ سل انویلپ ہی کہلائے گا اب بیکٹیریل کیس میں بھی یہی بات ہے تو بیکٹیریل سل کے لیے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو سل انویلپ کے پیچھے ہم ایک ایجیکٹیو لگا سکتے ہیں بیکٹیریل اور بات بن جائے گی بیکٹیریل سیل انویلپ تو بیکٹیریل سیل انویلپ یہاں چونکہ کونٹیکسٹ میں ہے ہم بیکٹیریل کی بات کر رہے ہیں تو بیکٹیریل ورڈ ساتھ لگانا ضروری نہیں ہے کیونکہ کونٹیکسٹ بیکٹیریل کہی چل رہا ہے یا ایک بار آپ بیکٹیریل کا ورڈ یوز کر لیں آگے آپ سمپل سیل انویلپ کہہ سکتے ہو کیونکہ کانٹیکس بن جائے گا ریفرنس بن جائے گا ہر جگہ پھر بیکٹیریل بیکٹیریل کہنا ضروری نہیں ہے تو جو سیل انویلپ ہے وہ کیا ہے بچے آوٹر ریپنگ ہے آوٹر کورنگ ہے بیکٹیریل سیل کی اور ان کیس آر بیکٹیریل سیل جو سیل انویلپ ہے تین کمپوننٹ سے مل کے بنا ہے بائر سے اندر کی طرف آئیں تو نمبر ون گلائکو کالکس نمبر ٹو سیل وال اور سیل وال کے نیچے ہے کچھ بائلجسٹ ہیں جو مایکروبائلجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جو سیل ممبرین ہے it is the part of bacterial protoplasm یہ کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں جن کو نہیں پتا ریکال کروا دوں سیل کا جو living part ہے that is called protoplasm کچھ بائلجسٹ کہتے ہیں کہ سیل میمبرین is the part of bacterial protoplasm اور باقی کہتے ہیں کہ نہیں it is the part of cell envelop ہماری سلیبس میں سیل ممبرین کو سیل انویلپ کے پارٹ کے طور پر لیا ہے لہذا ہم کہیں گے کہ سیل انویلپ کے تین پارٹ ہیں گلائیکو کیلکس، سیل وال اور پھر سیل ممبرین اب اگلا ہمارا کام ہے کہ تینوں کو باری باری ڈیٹیلز سسیکھیں تو چلیں بچے سیل انویلپ میں سب سے پہلا پارٹ جو ہے گلائیکو کیلکس اب بچے سیل انویلپ کی بات ہو یا پورے سیل کی بات ہو تو سب سے باہر تو گلایکو کیلکس ہی ہوگا تو جب ہم گلایکو کیلکس کو ڈیفائن کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ آوٹر کوٹنگ ہے بیکٹیریل سیل کی جو کہ کور کر رہی ہے بیکٹیریل سیل کو یہ سیل انویلپ کو ایک ہی بات ہے اس کیس میں یہ سب سے باہر یہی موجود ہوگا کہ گلایکو کیلکس ہے یہ آوٹر کوٹنگ ہے جو کور کرتی ہے بچے سیل وال کو جن بکٹیریہ میں گلایکو کیلکس پہا جاتا ہے تو یہ سیل وال کے باہر موجود ہے آؤٹسائیڈ آف دہ سیل وال ایکسٹریئر ٹو دہ سیل وال اور اس کی گرفت فارمز کی بات کی جائے ٹائپس کی بات کی جائے تو گلائکو کالیکس کی دو ٹائپس ہیں ایک کیپسول اور دوسرا ہے بچے سلائن دو فارمز یہ ٹائپس ایک کی بات اگزائم کے پانڈا ویو سے ان کا ڈیفرنس بہت امپورنٹ ہے چپٹر ون کے لاشٹ پیو پر بھی ہم نے اس ڈیفرنس کو دیکھا تھا یہی چیز یہاں پہ رپیٹ ہوگی سٹوڈنٹس تو کیپسول اور سلائن کو کمپیر کریں تو سب سے پہلے اٹیچمنٹ تو کیپسول جو ہے وہ سٹرونگلی اٹیچٹ ہوتا ہے سیل وال کے ساتھ سلائن اس کے مقابلے میں لوسلی اٹیچٹ ہے اسی طرح ڈیٹیچمنٹ ڈیٹیچمنٹ ہے الگ ہونا ریموو ہونا تو کیپسول چونکہ سٹرونگلی بانڈڈ ہے اس کو آپ ایزیلی ریموو نہیں کر سکتے سلائن جو لوسلی اٹیچٹ ہے لوسلی بانڈڈ ہے لہٰذا اس کو آپ بڑی آسانی سے الگ کر سکتے ہیں کونسنس کی بات ہے کہ تھکنس میں جو کیپسول ہے وہ زیادہ تھکر ہوگا اوپر والے فیچرز یہ سیجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو تھکر ہونا چاہیے اور سلائن جو ہے اس کے مقابلے میں تینے رہے اورگنازیشن کی جہاں تک بات ہے تو جو کیپسول ہے اس کے جو بیلڈنگ بلوک مالیکیولز ہیں وہ کنڈنس ہیں کمپیکٹ ہیں سلائن کے کیس میں جو بیلڈنگ بلوک مالیکیولز ہیں لوس ہیں اور ریلٹیولی انڈ آرگنازیز ہیں کیمیکل کمپوزیشن کو دیکھا بچہ تو جو کیپسول ہے یہ پولیس اکرائٹ کا بنا ہوتا ہے جہاں پہ بھی ہو اور جو سلائن ہے اس میں آپ کو پولیس اکرائٹ بھی ملے گا گلائکو پروٹینز بھی ملیں گے اور گلائکو لپرٹس بھی ملیں گے یہاں نیچے گلائکو لپرٹس بھی لکھا ہوا ہے پھر جہاں تک بات نیچر کی ہے آپ اس کو سرفیس کی ایڈک بھی بنا سکتے ہو سرفیس ٹیکسچر بھی کہہ سکتے ہو تو ان کیس آف کیپسول جو نیچر ہے اس کی وہ سٹیکی اور گمی ہے اور جو سلائن ہے وہ سلپری ہے اور ایجی یہ سٹیکی اور گمی اور سلپری ہونے سے ہی ان کے رول جو ہیں وہ بھی ڈیفائنڈ ہیں کیپسول سٹیکی اور گمی ہونے کے وجہ سے اٹیچمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے کہ جب اگر وہ بیکٹیریل سیل بیکٹیریل سپیشیز وہ پیتو جینک ہے وہ اس نے ڈیزیز کارج کرنی ہے تو اندر یہ باڈی کے باہر بیکٹیریہ کو اپنے آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا اٹیچ میں اس میں جو کیپسول ہے وہ ہیلپ کرتا ہے پھر جو کیپسول ہے نا یہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے امیون سیل سے اور پیتو جینکی کو بھی انکریز کرتا ہے یہاں پہ ایک آپ کو انتہائی خوبصورت بات جو ہے وہ بتا دوں بیکٹیریہ کے کیس میں یا باقی جو مایکرو آرگنزم ہم کے کیس میں جو ڈیزیز کارج کرتے ہیں ہم ان کو پیتو جینک کہتے ہیں پیتو جینکز یعنی ڈیزیز کارجنگ مایکرو آرگنزم تو اب یہ جو ڈیزیز کارجنگ ابلیٹی ہے اس کو پیتو جینکی کہتے ہیں اب پیتو جینکی میں بیکٹیریہ کے اگر بات کریں تو بیکٹیریہ کا جو پورا سل ہے وہ ڈیزیز کارج کرنے میں انوالو نہیں ہوتا بیکٹیریہ سل کے کچھ کمپننٹس ہوتے ہیں جو بیکٹیریہ سل میں یہ صلاحیت لاتے ہیں کہ بیکٹیریہ ہوسٹ سل میں ڈیزیز کارج کرسکے ان کمپننٹس کو پیتو جینک فیکٹرز کہتے ہیں کچھ مشہور پیتو جینک فیکٹرز میں آپ کو بتا دوں تو ان میں جن بیکٹیریہ میں فریجلم موجود ہے تو وہ ایک بڑا مبشور پیتوجینک فیکٹر ہے پھر اسی طرح سے سل وال جو ہے خاص طور پر گرہم نیگٹیو بکٹیریا کے کیس میں وہ بھی ایک بہت امپورڈنٹ پیتوجینک فیکٹر ہے اسی طرح سے بچے جو کیپسول ہے جن بکٹیریا میں موجود ہے یہ بھی ایک پیتوجینک فیکٹر ہے اور جن بکٹیریا میں کیپسول ہوگا یہ ان کی پیتوجینسٹی کو انکریز کرے گا انہینس کرے گا ان میں ڈیزیز کارز کرنے کی جو ابلیٹی ہے پیتوجینسٹی ہے اس کو انہینس کرے گا اسی طرح اگر آپ بات کریں سلائم کی تو اس میں بھی کچھ ریلیٹیوی اس طرح کا رول ہے وہ چونکہ سلپری ہے تو لہٰذا وہ فیگوسائٹوسس سے بچائے گا اب فیگوسائٹوسس کون کرے ہیں امیون سلس امیون سلس وائٹ بلیڈ سلس کئی ٹائپس کے ان میں سے ایک ہیں میکروفیجز میکروفیجز جو ہیں یہ فیگوسائٹس ہیں فیگوسائٹوسس کرتے ہیں انگلف کرتے ہیں جب بیکٹیریا ہمارے باڈی میں داخل ہوں گے تو ہماری باڈی میں جو وائٹ بلیڈ سلس ہیں ان میں جو میکروفیجز ہیں ان کو انگلف کریں گے انگلف کرنے کی کوشش کریں گے تو اگر سلائم لیئر موجود ہے تو چونکہ وہ سلپری نیچر پروائیڈ کرے گی تو جس کے وجہ سے میکروفیجز کو انہیں انگلف کرنا خاصہ مشکل ہو جائے گا پھر کیمیکل کمپوزیشن کی بات ہے اوپر ہم ڈیفرنشیٹ کرتے وقت ڈسکس کر چکے کہ گلایکو کیلکس یہ ڈیپینڈ کرتی کمپوزیشن ایک تو ویریے بل ہے اور ڈیپینڈ کرتی ہے کہ گروت کنڈیشن کیا ہیں میڈیم میں کون سے نیوٹرینٹس اویلیبل ہیں مینلی آپ کو یہ پولیس اکرائیڈ کا ملے گا لیکن کہیں کہیں آپ کو پروٹینز بھی ملیں گے گلایکو پروٹینز اور لپرڈز بھی ملیں گے گلایکو لپرڈز کی فارم فنکشنز آف گلایکو کیلکس الگ الگ ہم نے کیپسول کے فنکشن کے بات کی سلائم کے فنکشن کے بات کی اب دونوں کو ملا کے ایک ساتھ ڈسکس کریں تو یہاں پہ لکھا ٹو لیکن ہم ایک تیسرہ مین فنکشن بھی ایڈ کریں گے اگرچہ وہ دوسرے ہی کے ساتھ جڑا ہے لیکن ہم اس کو ایک الگ سے بھی فنکشن کے طور پر لے لیں گے تو پہلا ہے جی پروٹیکشن فرم دا میکروفیجز جیسے کہ سلائم لیئر کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا اور دوسرا ہے اڈائین آف دا بکٹیریا بکٹیریا کو آپس میں جوڑنا اور بکٹیریا کو سلفسز کے ساتھ خال لیوگ ہو یا ناو لیوگ ان کے ساتھ جو اٹیج کرنا اور اسی اڈائین سے نکلیو ایک تیسی پروپرٹی اس کو ہم الگ سے ڈسکس کر لیں گے تو سب سے پہلے پروٹیکشن فرم میکروفیجز تو ابھی ہم نے سلائم لیئر کی بات کی بچے وہ فیگوسائٹوسس سے بکٹیریل سیل کو بچائیں گی اور وہ فیگوسائٹوسس کرنے کون آتے ہیں میکروفیجز لیکن سلائم ہونی کی وجہ سے سلپری نیچر آف دے بکٹیریل سیل ہونی کی وجہ سے بچارے میکروفیجز ان کو انگلف کرنے میں خاصی دشواری کا سامنا ان کو پیش ہوتا ہے خاصہ مشکل ہوتا ہے انگلف نہیں کر پا پھر آپ دیکھ لو تو بکٹیریل جن کے پاس گلایکو کیلکس موجود ہے وہ زیادہ پیتوجینک ہوں گے ان کی پیتوجینسٹی زیادہ ہوگی اوپر میں نے بتا دیا آپ کو نمبر ٹو پہ بچے اڈائین آف بکٹیریل اڈائین اڈیسف سے ہے یعنی اٹیچ ہونا تو جو کیپسول ہے اس کے انہوں نے بات کی کہ وہ اٹیچ ہونے میں ہیلپ کرتا ہے تو لیونگ سرفیسز تو نال لیونگ سرفیسز تو جو اٹیچ ہونے کی اڈائین کی جو پراپرٹی ہے یہ گلایکو کیلکس میں جہاں کیپسول ہے وہاں پہ آئے گی اور انہرٹ سرفیسز یا لیونگ سرفیسز دونوں میں ہی اپنے آپ کو اٹیچ کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک اڈائرنٹ فارم ہو جائے گا اٹیچمنٹ ہو جائے گی اور وہاں پہ ایک بیکٹیریل کولونی جو ہے وہ فارم ہو جائے گی تو کوئی ایک بیکٹیریل سیل ہے نا تو وہ اٹیچ کر لی ہے اس میں اپنے آپ کو اس کو کنڈیشن سوٹیبل ملتی ہیں تو گروہ کرے گا ایک سے دو دو سے چار سے آٹھ سے چار سے آٹھ اور آٹھ سے سولہ انڈ سو آن وہ گروہ کرتے جائیں گے تو بیکٹیریل کی ایک کولونی بن جائے گی اب یہ جو بیکٹیریل کولونی ہے نا بچے اس کولونی کے آر سپاس گلایکو کیلکس موجود ہوگا تو یہ جو بیکٹیریل پاپولیشن ہے جس کے باہر گلایکو کیلکس موجود ہے it is known as بائیو فیلم یہاں پہ فیلم کے سپیلنگ تھوڑے سے اچھے کر لیتے ہیں کیونکہ گڑ بڑے دو آئیے ہیں تو یہاں پہ ایک ایل ہونے چاہیے بائیو فیلم تو بائیو فیلم بیکٹیریل کولونی پاپولیشن انکلوز بائی کورڈ بائیو گلایکو کیلکس اور گلایکو کیلکس جب بائیو فیلم بنا رہا ہے بائیو فیلم بیکٹیریل کولونی کے آج پاس گلایکو کیلکس موجود ہے تو اس سے بیکٹیریہ کو کل کرنا through heat اور through انٹی بائیوٹکس بہت دشوار ہو جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ بیکٹیریہ بچے جو ہماری باڈی میں آکے ڈیزیز کارز کرتے ہیں اور بائیو فیلمز بناتے ہیں جیسے یہ گلہ گلہ کا انفیکشن ہے نا آہم طور پر گلہ کے انفیکشن کارز کرنے والے جو بیکٹیریہ وہ بائیو فیلم بناتے ہیں تو جو ہم انٹی بائیوٹکس لیتے ہیں یہ جو میڈیسنز لیتے ہیں نا یہ پہلے اس ان کی بائیو فیلم کو توڑتے ہیں بریک کرتے ہیں کیونکہ جب تک بائیو فیلم بنی ہوئی ہے نا تب تک انٹی بائیوٹک کا ایکٹ کرنا بہت مشکل ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے بیکٹیریہ بائیو فیلم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لے گی تو پہلے ضروری ہے کہ اس بائیو فیلم کو توڑیں بریک کریں تو ایک جو ڈرگ ہے وہ اس بائیو فیلم کو بریک کرتی ہے توڑتی ہے اور پھر جو باقی ساتھ انٹی بائیوٹک ہے وہ پھر جب ٹوٹ جائے تو جو باقی سلز ہیں بیکٹیریل سلز ان کی گروہت کو روکنے یہ ان کو کل کرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہے برحال جب تک آپ اس بائیو فیلم کو بریک نہیں کرتے ہو تو بیکٹیریہ کو کل کرنا بہت مشکل ہے یہ تا قصہ گلاکو کیلکس کا اب بات شروع ہوتی ہے دوسرے کمپنیٹ کی جو کہ ہے بیکٹیریل سل وال سیکنڈ کمپنیٹ آف بیکٹیریل سل انویلپ تو یہ سٹوڈنٹس بیکٹیریل سل انویلپ کا پارٹ ہے اگر اس کو لوکیشن کی بات کریں تو سل ممبرین سے یہ اوپر کی طرف ہوگی آوٹسائیڈ آف سل ممبرین اور جو گلاکو کلکس اس کے نیچے موجود ہوگی آپ یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو سل وال ہے گلاکو کلکس اور سل ممبرین کے درمیان میں موجود اب جہاں تک بات اس کی لیئرز کی ہیں سل وال کی لیئرز تو ڈیپینڈ کرتا ہے بیکٹیریل کی ٹائپ کونسی ہے بیکٹیریہ گرہم پوزیٹیو اور گرہم نیگٹیو میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں بیسٹ ان گرہم سٹیننگ جن بچوں کو نہیں پتا میں پریویس لیکچر میں بتا چکا ہوں تو پریویس لیکچرز وہ لے لیں سمجھ لیں جن بچوں نے ان سے فائدہ نہیں لیا تو برحال گرہم سٹیننگ کی بیسٹ پہ ہم بیکٹیریہ کے دو گررپس بناتے ہیں گرہم نیگٹیو اور گرہم پوزیٹیو اچھا یہاں پہ ایک اور چیز پہ بتا دوں کچھ ایسے بیکٹیریہ ہیں جو نہ تو گرہم پوزیٹیو میں آتے ہیں نہ گرہم نیگٹیو میں آتے ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ سارے بیکٹیریا گرہم پوزیٹیو اور گرہم نیگٹیو میں آ جاتے ہیں لیکن مجوریٹی majority maximum number of bacteria جو ہمیں known ہیں ان کو gram positive with gram negative میں define کر لیتے ہیں classify کر لیتے ہیں anyhow gram positive with gram negative bacteria میں cell wall کا فرق ہے تو اگر ہو بات gram negative bacteria به جائر ہے with gram negative bacteria میں دو layers ہیں ایک inner layer ہے بچے اور ایک ہے outer layer اب composition کا بھی فرق ہے inner layer جو ہے peptido glycone کی بنی ہے اور آوٹر لئیر جو کہ صرف آپ کو گرام نیگٹیف بیکٹیریا میں ہی ملے گی اور یہ لیپو پروٹین کی بنی ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی کیمیکل سبسٹنسز ہوتے ہیں لیکن لیپو پروٹین جو ہمیم کمپنٹ ہے آوٹر لئیر کا اگر آپ بات کرو گرام پوزٹر بکٹیریا کی تو گرام پوزٹر بکٹیریا میں سیلوال کی ایک سنگل لئیر ہے جو کہ پیپٹائیڈو گلاکنی کی بنی ہوتی ہے اب ہمارا کام ہے کہ ہم باری باری جو سلوال آف گرہم پوزٹیو بیکٹیریا اور گرہم نیگٹیو بیکٹیریا ان کے فیچرز کو ڈسکس کریں سٹوڈنٹس گرہم پوزٹیو بیکٹیریا کی سلوال سنگل لیئر ہے اور کس کے بنی ہے پیپٹائیڈو گلائکن کی لیکن کچھ گرہم پوزٹیو بیکٹیریا ایسے بھی ہیں کہ جن کی پیپٹائیڈو گلائکن لیئر میں آپ کو ٹکویک ایسڈ کے فائبرز ملیں گے ٹکویک ایسڈ جو کہ آپ کو گرہم پوزٹیو بیکٹیریا میں ملتا ہے گرہم نیگٹیو بیکٹیریا میں بھی یہ نہیں ہے تو یہ ٹکویک ایسڈ جو کہ کچھ گرہم پوزٹیو بیکٹیریا میں اور پیپٹائیڈو گلائکن کیلئے باری باری دونوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں پیپٹائیڈو گلائکن اب پیپٹائیڈو میں ورڈ پیپٹائیڈو پروٹینز آمانیو رسلز کے لیے گلائکن کاربوڈیٹس کے لیے جو کہ پروٹینز اور کاربو آرڈٹس ہیں اور یہ پیپٹائیڈو گلائکن کے لیے جو ہے یہ سٹرکچرل سپورٹ پروائیڈ کرتی اور شیپ مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتی اور اگر بیکٹیریا میں تو کئی جو گرام پوزٹیو اور گرام نیگٹیو دونوں میں ہی پیپٹائیڈو گلائکن کے لیے رہے لیکن فرق ہے تو تھکنس کا ہے گرام پوزٹیو کی کیس میں پیپٹائیڈو گلائکن بہت زیادہ تھک ہے اور گرام نیگٹیو بیکٹیریا کے کیس میں جو پیپٹائیڈو گلائکن کے لیے رہے کافی زیادہ تھن اگر ہم بات کر لیں ٹکوئیک ایسڈ کی نمبر ٹو پہ تو جیسے اوپر ذکر کیا کہ کچھ ہی گرام پوزٹیو بیکٹیریاں ہیں جن کی سیل وال میں جو لپڈ ہیں جن کی سیل وال میں ٹکوئیک ایسڈ کے فائبر جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہ پروٹوٹ کرتے ہیں باہر نکلے ہوتے ہیں کس سے بچے پیپٹائیڈو گلائکن کی لیہر سے جہاں تک بات گرام نیگٹیو بیکٹیریا کی ہے تو ان کی سیل وال میں آپ کو ٹکوئیک ایسڈ نظر نہیں آتا اس سے پہلے کہ ہم گرام نیگٹیو بیکٹیریا کی سیل وال کی طرف جائیں میں چاہتا ہوں کہ آپ گرام پوزٹیو بیکٹیریا کی سیل وال کی زیارت کر لیں اس کو دیکھ لیں تو یہاں ایک طرف گرام نیگٹیو ہم اس کو ابھی چھپا دیتے ہیں میں اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ الگ رہے پھر کچھ اور پارٹس کو بھی آپ پکٹ کر دیں فلیجیلم کو آپ اگنور کریں کیونکہ یہ سیل وال کا پارٹ نہیں ہے پھر پائلس ہے پلاہی کی سنگلر فارم اگنور کریں کیپسول کو اگنور کریں اور سائٹو پلاسمنک میبرین اس کو بھی آپ اگنور کر دیں کیونکہ یہ سارے ہی سیل وال کا پارٹ نہیں ہے اب جس پارٹ کو میں ہائلائٹ کرنے جا رہا ہوں یہ پارٹ ہے بچے cell wall of the gram positive bacteria آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو part ہے یہ کس کا بنا ہوا ہے peptidoglycan کا peptidoglycan کا ہے 15 to 80 nanometer یہ تھک ہے اگر ایک جگہ ہم 20 to 80 nanometer بھی کہیں گے کوئی بات نہیں یہ کہ بات ہے 15 کہیں یا 20 کہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں gram positive کے case میں single layer of peptidoglycan اور کچھ بکٹیریا کے case میں آپ کو اس میں ٹیکویک acid کے fibers جو ہیں وہ بھی protrude کرتے ہوئے اس سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو یہ تھا قصہ gram positive bacteria کی cell wall کا تو gram negative bacteria کی cell wall کی طرف ہم بڑھتے ہیں اس کی characteristics کو ہم دیکھتے ہیں composition میں دیکھیں تو جیسے اوپر میں آپ کو بتا چکا کہ gram negative bacteria کی cell wall کی دو layers ہیں ایک outer اور دوسری inner تو جو outer ہے وہ اس میں آپ کو ملیں گے lipo polysecrides اور lipo protein main lipo protein پھر inner layer جو ہے وہ بنی ہوگی peptidoglycan کی اس کے علاوہ آپ کو porins یہ خاص طرح کے proteinز ہیں یہ بھی ملیں گے پیری plasmic space جو ہے یہ بھی ایک characteristic feature ہے gram negative bacteria کا یہ بھی دیکھنا کو ملے گا اور آپ کی بک کے حساب سے پلائی جو ہے یہ بھی gram negative bacteria کا ایک feature ہے اگرچہ اس پہ تھوڑی بات مختلف بھی ہے جو یہ پلائی پہ پہنچوں گا تو آپ کو بتاؤں گا one by one ان تمام components پہ تھوڑا تھوڑا ہم discuss کر لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں لیکن lipo polysecrides اور lipo protein میں نے آپ کو بتایا کہ gram negative bacteria میں دو layers ہیں outer اور inner outer layer جو ہے cell wall کی ہے gram negative bacteria میں بنی ہے بچے lipo polysecrides اور lipo protein کی پھر inner layer جو ہے وہ کس کے بنی ہے peptido glycan کی inner layer consist of peptido glycan لیکن in case of gram negative bacteria یہ بہت thinner ہے gram positive میں یہ بہت تک تھی gram negative میں یہ بہت thin بات کریں porins کی porins یہ خاص طرح ہے کی proteins ہیں جو آپ کو gram negative bacteria کی cell wall میں ملیں گے یہ pores بناتی ہیں کچھ مالی کی اس کے لئے entry اور exit point کے طور پر یہ act کرتی ہیں یعنی pores کے طور پر یہ act کرتی ہیں جہاں تک بات periplasmic space کی ہے تو اس کا نام بتاتا ہے کہ اس کی location کیا ہے peri surrounding آج پاس plasmic plasma membrane تو plasma membrane کے surrounding میں آج پاس یہ space جو ہے وہ موجود ہے in case of gram negative bacteria تو یہاں پہ یہ plasma membrane کا ایک ٹکڑا ایک piece بنا لیتے ہیں plasma membrane کے اوپر کیا موجود ہوتا ہے بار کیا موجود ہے cell wall تو یہ cell wall wall کا ایک ٹکڑا بنا لیا اب cell wall کی نیچے والی layer جو ہے وہ کس کی بنی ہے peptido glycan کی تو اگر دو layers ہیں تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ نیچے والی layer ہے peptido glycan layer ہے تو peptido glycan layer اور جو plasma membrane ہے cell membrane ہے ان دونوں کے درمیان میں یہ جو gap ہے یہ جو space ہے یہ جو region ہے that is known as periplasmic space تو it is located it is present between the peptido glycan layer of the cell wall and the cytoplasmic membrane gram negative bacteria میں آپ کو یہ ملتی ہے gram positive bacteria میں چند gram positive bacteria ہیں جن میں آپ کو تھوڑی سی periplasmic space ملے گی لیکن gram negative bacteria کا یہ characteristic feature ہے آپ periplasmic space gram negative bacteria میں ملے گی بہت ہی important ہے periplasmic space کیونکہ gram negative bacteria میں جو antibiotic resistance ہے اس کا رنگ اس periplasmic space کے ساتھ جا کے ملتا ہے اب جو bacteria gram negative bacteria بچے وہ ایک group of enzymes بناتے ہیں جن کا beta lactamases کہتے ہیں کیا نام دیتے ہیں beta lactamases یہ beta lactamases یہ خاص طرح ہے کہ antibiotics کو توڑتے ہیں بریک کرتے ہیں دیکھو آپ bacteria کو antibiotics دیکھ کے مارنا چاہتے ہو تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچانا انہوں نے تو بچانا ہے تو bacteria آپ کو کئی ایک طریقوں سے protect کرتے ہیں from the antibiotics ان میں سے ایک طریق ہے کہ enzymes بنا لیں جو آپ کی بیجیو Antibiotic کو توڑ دے اور ان enzyme میں ایک group ہے beta lactamases کا اب beta lactamases کو beta lactamases کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو antibiotics ہیں جس میں penicillines اور beta lactam جو antibiotics ہیں کچھ اور بیٹا lactam drugs اور antibiotics موجود ہیں penicillines بھی beta lactam ہیں کچھ اور بھی antibiotics ہیں جو beta lactam ہیں ان کے molecular structure میں ایک part ہے ایک ring ہے جس کو beta lactam کہتے ہیں تو یہ جو bacteria کے enzyme ہے beta lactam یہ اس جو lactam ring ہے اس کو break کر دیتا ہے جس سے antibiotic ineffective ہو جاتی ہے اور bacteria اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یہ جو beta lactam ہے یہ کہاں پہ act کرتے ہیں beta lactam lactam کرتے ہیں اسی پیری پلازم سپیس میں یعنی پیری پلازم سپیس is the site of beta lactam جو کہ antibiotic resistance provide کرتے ہیں تو the gram negative bacteria against the penicillins and related antibiotics اس کے بعد سٹوڈنٹس پلائی جس کی سنگلر فارم ہے پائلس اب جو پائلس ہے آپ کی بک پہلے جو سنٹینس ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو لکھا ہے کہ پائلس is present only in gram negative bacteria بھئی یہ بات اب صحیح نہیں ہے کیونکہ بہت سارے gram positive bacteria ایسے discover ہو چکے ہیں جن کے اندر پلائی موجود ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ پلائی gram positive bacteria میں discover ہو چکا ہے اگرچہ gram negative bacteria کے پلائی اور gram positive bacteria کے بننے میں سائز میں اور تھوڑی بہت working میں موجود ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پلائی جو وہ صرف gram negative bacteria میں موجود ہیں gram positive میں ہیں لیکن آپ کا paper چونکہ آپ کی بکی سے بننا ہے تو آپ ٹیکسٹ بک ہونی چاہیے تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کوئی اول اور آخر مانیں گے اور آپ اس کوئی طرح سے یاد رکھیں گے کہ gram negative bacteria میں پائے جاتے ہیں لیکن اپنے دل و دماغ کی کسی اور کھڑکی میں یہ چیز آپ attach کر لیں گر gram positive bacteria میں بھی پلائی موجود ہوتی آگے بعد بڑھائیں سٹوڈنٹس تو یہ جو پلائی ہیں ان کا مقصد کیا تو پلائی attachment میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں اگرچہ ان کا core function بھی ہے تو bacteria جو ہیں جو bacteria اپنی surfaces کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہتے ہیں surfaces کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہتے ہیں tissues کے ساتھ یہ non-living surface اٹیچ ہونے چاہتے ہیں تو پلائی اس سلسلے میں bacteria کی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ جو bacterial cell ہے وہ immune system کا attack ہے اس کو بھی resist کرتا ہے یعنی پلائی immune system کو dodge کرنے میں بھی help کرتے ہیں ایک خاص طرح کا پائلس ہے وہ جو reproduction میں بھی help کرتا ہے اب تک ہم نے یہی سیکھ رکھا ہے اپنی پرانی sciences میں جو bacteria ہیں ان کے اندر sexual reproduction نہیں ہوتی لیکن آگے آنے والے ایک دو lecture میں آپ دیکھیں گے بیٹیریا کے اندر بھی سیمپل فارم of sexual reproduction جو موجود ہے جس کو recombination کا جو سیکشوری production میں بھی involve ہے اور آن طور پر پلائی کا جو فنکشن ہے وہ attachment کا ہے دائیگرام جو اوپر آپ دیکھ شروع ہو رہی ہے تو cell wall جو ہے اس کی جو inner layer ہے جو thin layer ہے peptido glycine کے بنی ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی outer layer ہے اور outer layer کس چیز کے بنی ہوئی ہے عام طور پر lipoprotein کی ساتھ ساتھ جو آپ lipoprotein کے glycolipids پر ملتے ہیں لیکن lipoprotein جو main part ہے تو outer membrane inner membrane اور پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ inner membrane اور جو plasma membrane ہے اس کے درمیان میں space بھی موجود ہے اور جو space ہے پیری plasma space یہ بات ہے gram negative bacteria کے cell wall کی ایک بہت important short question کی طرف ہم move کرتے ہیں اگرچہ ہم نے اوپر جو بات کی وہ comparison میں ہی کی ہے لیکن column بنا کے difference کو سمجھیں تو اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے تو چلیں differentiate کرتے ہیں gram positive اور gram negative bacteria کی cell wall تو سب سے thick 2280 nanometer in case of gram negative آپ کو 8 to 10 nanometer کی thickness ملتی ہے اگر outer membrane کی بات کریں چونکہ single layer ہے تو outer membrane تو ہے ہی نہیں absent gram negative bacteria میں inner layer کے ایک outer layer جو ہے outer membrane وہ بھی موجود ہے پھر periplasmic space کی بات کی جو ہے تو gram positive bacteria بھی ہیں سب میں یہ جو periplasmic space موجود ہے اگر chemical composition کی بات کریں دوپر ہم سیکھ چکے gram negative bacteria میں peptido glycan main ہے اس کے علاوہ کچھ میں آپ ٹیکوئی کے جو وہ فائبر ملیں گے اور کچھ کے اندر lipote ٹیکوئی کے سرد یعنی ٹیکوئی کے سرد سرد bacteria تو آپ کو lipopoly saccharides اس میں ملیں گے lipoproteins ملیں گے جو کہ outer membrane میں موجود ہیں inner membrane میں آپ peptido glycan ملے گا پھر پورن proteins کا ذکر کریں تو ابھی ہم پڑھ رہتے کہ gram positive میں یہ موجود نہیں ہے لیکن gram negative کے اندر یہ موجود ہیں lipids کی بات بات کی جائے تو students جو gram positive ہیں ان میں lipid content بہت تھوڑا ہے اور gram جو negative ہیں ان میں lipid content جو کافی زیادہ gram positive میں lipids کم gram negative میں lipid content جو زیادہ peptide glycan کوئی شیئر آپ compare کر سکتے gram positive میں thicker layer ہوتی ہے gram negative میں کم ہے gram positive میں جو lipid content students جو وہ relatively کم ہے لہذا جب ہم permeability کی بات کریں گے تو gram positive جو ہے جو ہے جو پرمی بلیٹی زیادہ ہے gram negative میں آپ lipid content زیادہ ملتا ہے لہذا اس کی permeability جو ہے وہ relatively کم ہے less penetratable ہے اس طرح resistance to antibiotics یا other substances کی بات کریں تو اس میں جو gram positive میں آپ پرپلاس مک space جو بہت important role play کرتی ہے resistance میں بہت ساروں میں تو ہے ہی نہیں کچھ میں تو بہت تھوڑی سی ہے لہذا ان کی resistance کم ہے gram positive میں اور gram negative میں جو resistance ہے to the molecules وہ زیاد ہے تو 10 points سنس کو یاد رکھے کہ سٹوڈنٹ short اور long دونوں questions کے طور پر ایک comparison جو آ سکتا ہے بات آگے بڑھائیں سٹوڈنٹ تو bacterial cell membrane is the last and innermost component of the cell envelope cell envelope کا تیسرا اور سب سے اندر کی طرف component cell membrane plasma membrane bacterial cell membrane اور eukaryotic cell membrane کو compare کریں تو eukaryotic cell membrane میں kleسٹرول موجود ہوتا ہے لیکن prokaryotic cell membrane میں kleسٹرول کا molecule نہیں ہوتا اس لئے ہم نے یہاں پہ لکھا کہ bacterial cell membrane lacks the kleسٹرول molecule تو plasma membrane جو ہے ایک تو کہاں پہ موجود میزوزوم کی یہ انویجنیشن ہیں ابھی میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں تو کچھ cases میں جو cell membrane وہ اندر کی طرف انویجنیٹ ہوتی ہے اور اندر کی طرف انویجنیٹ ہوکے خاص structures بناتی ہے سائٹو پلاس جن کو ہم میزوزوم کہتے ہیں یہ انفول ڈنگ ہیں انر میزوزوم کا نام دیتے ہیں یہ سیل کی ریپلیکیشن میں بھی رول پلے کرتے ہیں سیل کی ڈویئن میں بھی رول پلے کرتے ہیں اور بھی میزوزوم کے فنکشن ہے انویجنیشن کو یہ سمجھنا آرسان ہے سیل membrane اندر کی طرف انفولڈنگ بنا لے مائٹو کونڈریہ کا structure آپ اسی طرح کی اندر کی طرف انفولڈنگ ہیں لیکن یہ سائٹو پلازم کے اندر موجود ہیں انہر بار کی طرف نہیں ہے اندر کی طرف موجود ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ ان میزوزوم کا تعلق ہے جو فنکشن ہے وہ رلیٹر تو سیل دویئن اور سیل ریپلیکیشن اور جیسے میں نے فنکشن کی جہاں تک بات ہے کس کے فنکشن کی بات ہے پلازم میبرین کی فنکشن کے بات ہے تو وہی جنرل فنکشن جو آپ پڑھتے ہو پلازم میبرین یوکریوٹک میں مین فنکشن جو ہے مالیکیول کی جو ٹرانسپورٹ ہے ان آؤٹ آف سیل وہ اس کے لابا ان کیس آف بیکٹیریا جو پلازم میبرین ہے سل میبرین اس کے کچھ اور فنکشن بھی ہیں وہ کیا بچے جو بیکٹیریل پلازم میبرین ہے سل بیکٹیریا میں آنا وہ بھی پلازم میبرین کی اوپر ہوتی ہے کیونکہ جو سل میبرین کی لیے انزائم چاہیے وہ میبرین باؤنڈڈ ہیں جو پلازم میبرین کی انر سرفیس اس کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں اسی طرح جو فورٹو سنتیڈک بیکٹیریا ہیں ان میں فورٹو سنتیڈ جو بھی اندر کی طرف بیکٹیریل سل جو سل میبرین ہے اس کے اندر کی طرف جو ہے سیم ریزن کیونکہ فورٹو ریپلیکیشن اگین سیم ریزن سٹوڈ ہمارے سلیکچر کے تین پارٹ سے پہلا اور بڑا پارٹ بیکٹیریل سنیل مکمل ہوا اب اس کے بعد سیکنڈ پارٹ کی طرف موف کر رہے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ ریلٹیول شورٹر ہے تو سیکنڈ پارٹ شروع کرتے ہیں بیکٹیریل سائٹو پلاس پہلا جو فیچر آپ آرڈی جانتے ہیں کہ بیکٹیریل جو سائٹو پلاس میں اس میں ممبرین باؤنڈ آرگنل نہیں ہوتے یہ جیلی لائک دنس میس ہے جیسے کہ یوکریوٹک میں بھی یہی فیچر ہیں لیکن اس کے اندر سائٹو سکلٹن نہیں ہوتا یوکریوٹک جو سائٹو پلاس تو زیادہ کیسز کے اندر وہاں آپ سائٹو سکلٹن ملتا ہے لیکن بیکٹیریل سائٹو سکلٹن مسنگ ہے اور میمبرین باؤنڈ آرگنل جو ہیں وہ بھی اس میں نہیں ہے سوائے رائیبوسوم جو ہے میمبرین باؤنڈ نہیں ہے میمبرین لیس آرگنل ہے رائیبوسوم تو یہ بیکٹیریل سائٹو جنرل عام طور پہ جو رائیبوسوم کا نمبر ہے وہ ایک دو سے بہت زیادہ ہوتا ہے پروٹین بنانے کا کام ہے تو گروت کے لیے زیادہ نمبر میں چاہیے ہوتے ہیں لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے بیکٹیریل جو رائیبوسوم ہے یہ سائٹو پلازم میں ڈسپرس ہوگا موجود ہی نہیں ہے لہٰذا سائٹو پلازم میں ڈسپرس ہوتا ہے پھر یوکریوٹک اور پروکریوٹک کو کمپیر کریں تو یوکریوٹک جو رائیبوسوم ہے وہ سمالر ہے یہ یاد رکھئے گا ہم پیچھے چیپٹر ون میں بات کر چکے یہ سیونٹی ایس کا ہے اس کے بھی سے طرح دو یونٹس ہیں لیکن ان کا بھی فرق ہے سمالر یونٹ جو ہے وہ اس کیس میں 30 ایس کا ہے اور جو لارجر یونٹ ہے وہ سٹوڈینٹس 50 ایس کا ہے جیسے میں نے کہا چیپٹر ون پہ ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں تو سٹوڈینٹس رائیبوسوم سل میں ملتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے سل ہیں جن میں آپ گرینولز ملتے ہیں اور دیفرنٹ طرح کے گرینولز ملتے ہیں آپ جن کے دیفرنٹ طرح کے فنکشن ہیں تو پروکریوڈک سل میں بھی گرینولز جو سائٹو پلاس میں ملتے ہیں تو یہ سمال گرینولز جو یا تو سٹور فوڈ کا یا پھر ویسٹ مٹیریل کا تو سٹور فوڈ اگر ہے تو عام طور پھر وہ گلائکوجن کے فارم میں موجود ہوتی یہ پروٹین اور فیٹ کی فارم میں موجود ہے اگر ویسٹ مٹیریل ہے تو کومن جو ویسٹ مٹیریل اس میں الکول لیکٹر ایسٹر ایسٹر ویسٹ مٹیریل میں شامل سٹوڈنٹس یہاں پہ لیکچر کا دوسرا حصہ مکمل ہوا اب تیسرے حصے کی طرف جائیں تو بیکٹیریل جنوم اور بیکٹیریل جنوم میں سب سے پہلی ہماری ایڈنگ ہے نیکلی آئیڈ ریجن تو بیکٹیریل سائٹو پلاس میں جس جگہ جنیٹک مٹیریل پڑا ہے اس ریجن کو نیکلی ریجن کہہ سکتے ہیں اور وہی جو نیکلی ریجن ہے اس کا دوسرا نام سٹوڈنٹس نیکلی آئیڈ ریجن بھی ہے یہ سمپلی نیکلی آئیڈ بھی کہہ سکتے ہیں ان کیس جو جنیٹک مٹیریل ہے اس کے آج پاس موجود ہوتا ہے کورنگ ہوتی اور پاس کسی طرح کی میمبرین نہیں ہوتی نیکلی میمبرین جو وہ مسنگ ہے نیکلی آئیڈ ریجن کی نیکلی میمبرین نہیں ہوتی یعنی پراپر نیکلی نہیں ہوتا خالی جنیٹک مٹیریل ایک جگہ پہ پڑا ہے اس کو نیکلی ریجن یا نیکلی آئیڈ ریجن کام نام دیتے ہیں جب ہم الیکٹرون مایکروسکوپ کے نیچے اس کو دیکھتے ہیں تو باقی جو پارٹ سیل کا یعنی سائٹو پلازم اس کے مقابلے میں ہمیں لائٹر نظر آتا ہے اب یہ لائٹر ان کیس آف کلر ہے جب ہم سیل کو دیکھتے ہیں تو پہلے سٹیننگ کرتے ہیں نا مچے تو جب ہم سٹیننگ کرتے ہیں تو باقی جو پارٹ سائٹو پلازم پارٹ وہ ہمیں دارکر نظر آتا ہے اور یہ جو نیکلی آرڈ ریجن ہے یہ لائٹر نظر آتا ہے اور یہ نیکلی آرڈ ریجن کنسسٹ آف یہاں پہ موجود کیا ہے جنیٹک مٹیریل ہے اور کس فارم میں موجود ہے لارج سرکولر ڈبل سٹرینڈ ڈی این مالکیول ہے سنگل ہوتا ہے اس کو ہم بیکٹریل کروموسوم بھی کہہ سکتے ہیں ایک جو یہاں پہ ایک عام سی بات ہے جو نارمل ڈیفرنس ہے وہ یہ کہ اگر آپ بات کرو یوکریوڈک کروموسوم کی تو وہ روڈ شیپ ہوتے ہیں کروموسوم کی جہاں تک بات ہے اور جب کرومیٹن کی بات مٹیریل ہے تو بیکٹریل سیل کی جتنی بھی عام طور پہ ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری یہی ڈی این اے جو کنٹرول کرتا ہے تو جو نیوکلیر ڈی این اے نیوکلیر ڈی این اے اس کو کیوں کہہ رہے یہ نہیں سمجھے گا کہ نیوکلیر ڈی این اے تو بیکٹیریا باقی جتنی بھی میٹابولک ایکٹیوٹیز ہیں بیکٹیریا کی وہ ساری ایڈنیٹی مٹیریل کے طور پر یہ ایکٹ کرتا ہے دوسری ایڈنگ اس پوڈنٹس اپلائیڈ نیچر آب بیکٹیریا بیکٹیریا جو اپلائیڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ سنگل کروموسوم ہی موجود ہوتا ہے ان کے نکلی آئیڈ ریجن میں صرف سنگل کروموسوم موجود ہے اس لئے ہم ان کو اپلائیڈ کہتے ہیں بیکٹیریا کی زندگی میں شارٹ ڈیپلائیڈ سٹیٹ بھی آتی ہے جب وہ اپنے آپ کو ڈیوین کیلئے تیار کر رہا ہوتا تو بائنری فیشن میں پہلا کام تو یہ ہے اپنے سائٹو پلا کو ڈیوائیڈ کرے گا بائنری فیشن ہو جائے گی تو وہ پھر سے ہیپلائیڈ ہے تو زیادتر وہ ہیپلائیڈ ہوتا ہے لیکن بیفور بائنری فیشن جب وہ اپنے ڈی این کو اپلیکیٹ کرے گا تو وہ تھوڑی سی جو لائف سائیکل کی ڈیوریشن ہے تھوڑی جو شورٹ سٹیٹ ہے وہ ڈیپلائیڈ سٹیٹ ہوگی لائف سٹڈنگ ہے ہماری سٹوڈنٹ پلاسمنٹ تو پلاسمنٹ کے اوپر بات کریں یہ بھی ڈی این مالیکیول ہے پلاسمنٹ بھی اب دیکھو ایک ڈی این مالیکیول ہے جس کو نیکلر ڈی این کہہ رہے ہیں نیکلر ڈی این اب یہ نیکلر ڈی این کون سو ڈی این ہے بھئی کرومر ڈی این ہے آپ نے کھا نا ابھی ہم نے اوپر بات کی بیکٹیریا کے سیل میں ایک ڈی این موجود ہے اس کے نیکلی آرڈ ریجن میں جس کو ہم کرومر سو ڈی این 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 کا نام دے رہے ہیں تو ایک تو وہ نیکلر ڈی این اے اس کے علاوہ اگر ہٹ کے کچھ ایکسٹرا ڈی این مالکیول سل میں موجود ہوگا تو اس کو ایکسٹرا کرومر سو ڈی این ایکسٹرا نیکلر ڈی این اے کا نام دیں گے تو پلازمٹ جو ایکسٹرا نیکلر ایکسٹرا کرومر سو ڈی این مالکیول جو کہ کچھ بیکٹیری کے اندر جو پائے جاتے ہیں اب ان کا کام کیا ہے اچھا یہ بھی سرکولر ہے جس لائک دا مین نیکلر ڈی این نے یہ بھی ڈبل سٹرنڈر ہے ابھی میں ڈی فرنس بھی آپ کو بتاؤ گا ان کا کام کیا ہے عام طور پر پلازمٹ جو جینز موجود ہیں وہ انٹی بارڈک ریزسٹنس میں استعمال ہوتی ہیں وہ ڈرگ ریزسٹنس میں استعمال ہوتی ہیں اب ڈرگ ریزسٹنس اور انٹی بارڈک ریزسٹنس میں کیا فرق ہے تو انٹی بارڈک آپ جانتے ہیں کہ میڈیسنل ڈرگ کے اندر ایک خاص کیٹیگری ہے جو بیکٹیریا یوز ہوتی ہے تو انٹی بارڈک کو چھوڑ کہ کوئی اور میڈیسنل میٹیریل ہوگا سبسٹنس ہوگا تو اس کو جنرل ڈرگ بولیں گے تو اس کے اگنس ریزسٹنس ہوگی اس طرح ہیوی میٹلز یہ بھی بیکٹیریا کو خاصا تنگ کرتی ہیں جیسے کہ سلور ہو گیا گولڈ برستہ وہ کر رکھ ہے کچھ بیکٹیریا نے ظاہر ہے سب بیکٹیریا کے پاس یہ ریزسٹنس نہیں ہے تو یہ تین طرح کے ریزسٹنس تو انٹی بارڈک ٹو ڈرگ ٹو ہیوی میٹلز یہ عام طور پہ آپ کو پلاسمنٹ کے اوپر مل دی ہے اس کے علاوہ پلاسمنٹ کا میں بھی پلاسمنٹ کا رول ہے کنٹریبوشن ہے پھر ایک تیسرا فنکشن ہے وہ پلاسمنٹ کو ہم اپنی فائدے میں استعمال کرتے ہیں بائو ٹکنالوجی میں پلاسمنٹ کو ویکٹرز کے طور پر یوز کرتے ہیں ہم اپنی جین آف انٹرس پلاسمنٹ کے اوپر ڈال کے تو ریکمبینٹ ڈی اینے بناتے ہیں اس کو ریکمبینٹ ڈی اینے کو ہوسٹ سیل میں داخل کرتے ہیں اور وہ جینیٹکل موڈیفائیڈ آرگنزم بن جاتا ہے تو پلاسمنٹ ویکٹر کو دور پر بھی یوز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا لیکچر خاصہ بڑا اور لمبا لیکچر ہے جس میں ہم نے تین پارٹس کو دیکھا مین پارٹ تھا بیکٹیریل سیل انویلیب دوسرا پارٹ تھا بیکٹیریل سیٹو پلاسمنٹ تیسرا پارٹ تھا بیکٹیریل جینوم انشال لیکچر میں نیکس ٹاپی کو پڑھیں گے till then اللہ فیس